موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناجرین پروگرام ریٹ لائن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں ہوں پروگرام کی میزبان سمیرہ خان اور پروگرام آپ اسلامباد سے براہ راست نشر ہوتے ہوئے دیکھیں گے کے ٹو ٹیلیویزن کی سکرین سے ناظرین اپنے دیکھنے والوں کیلئے بتاتے چلیں کہ آج کیونکہ وقت ہمارے پاس اس حساب سے کم ہے موضوع ہمارے پاس بہت ٹیکنیکل سا ہے میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ کو پروگرام کے آغاز میں ایجنڈا دکھایا جائے آپ ایک نظر ایجنڈا پر ڈالیے اور واپس آکر میں سٹوڈیوز موجود اپنے ساتھیوں سے آپ کا تعرف کراتی چلوں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک نظر آپ ڈالیے ایجنڈا اٹھارہ برس سے جاری جنگ سرزمین اگوانستان میں ختم کرنے کے لیے عمل عمل کے تحت اگوان طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کا آغاز ہوا عمل عمل کے تحت فریقین کے مابین مذاکرات تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو گئے تھے مگر اگوان طالبان کے جانب سے قابل حملے میں امریکی فوجی کی ہلاکتوں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ طالبان سے مذاکرات موتل کرتا ہے امر معاہدہ یک طرفہ نہیں چل سکتا دوسری جانب سے اگوان طالبان کے سربراہ نے کہا کہ مذاکرات ختم ہونے کا زیادہ نقصان امریکہ کو خود ہی ہوگا بہتر ہے امریکہ اپنا فیصلہ واپس لے آج نائن الیون ہے آج وہ تاریخ ہے جس نے دنیا میں حل چل مچا دی نائن الیون سانہے کو اٹھارہ برس بیٹ گئے گیارہ ستمبر دوہزار ایک کا سورج امریکہ کے لیے قیامت بن کر اوبرا تھا جب دشگردوں نے ہائی جیک کیے گئے دو تیارے نیو یارک میں موجود والٹریٹ سینٹر سے ایک کے بعد ایک ٹکرادی اور دنیا کی بلندترین امارت منٹوں میں زمین بوسک کر دی گئی تھی اس حملے میں تین ہزار امریکی اور غیر ملکی بشندے مارے گئے اور چھ ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے والٹریٹ سینٹر پر حملے کے فوری بعد دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا امریکہ کے جانب سے ان حملوں کا ذمہ دار عالمی دہشتگر تنظیم القائدہ اور اس کے سربراہ اسمہ بن لادن کو ٹھہرائے گیا تاہم ناکافی ثبوتوں کے باوجود اس وقت کے امریکی صدر جول بش نے ملک اغمانستان پر جنگ مسلط کر دی اور یہ جنگ اب تک جاری ہے ایک اور اہم مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جاریت کا ہے پانچ اگس سے کشمیر کی خصوصی حیثی ختم کرنے کے بعد سے لے کر اب تک وادی میں کرفیو نافذ ہے پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر بلند کیا اس سلسلے میں وزیر خاجہ پاکستان نے جنیوہ میں انسانی حقوق کونسل سے خطاب کے دوران کہا کہ میں یہاں بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر کے عوام کی استعداء اور مقدمہ لے کر آیا ہوں جن کے بنیادی اور ناقابل تنسیخ انسانی حقوق کو بھارت روند رہا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اس موقع پر وزیر خاجہ نے سوال اٹھایا کہ آخر ان سب کا مقصد کیا ہے اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ جواب واضح ہے ان حالات و واقعات نے ایک ملک کا اصل کردار بے ناقاب کر دیا ہے جو خود کو جمہوریت وفاقیت اور سیکلورزم کا گھر بناتنے کا دھونگ رچاتا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے اس پر نوٹس لیں آج کی تاریخ جہاں اپنے اندر بہت سی تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں وہیں اس تاریخ میں مسلمان آنے ہند کو الہہدہ شناخت اور پاک وطن دلانے والے قائد عظم محمد علی جناہ کی آج اکترمی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہی ہے محمد علی جناہ نے اپنی زندگی کی انتھک منت سے دنیا کے نقشے میں پاکستان کا وجود دنیا سے منوایا جہاں ہر پاکستانی اب چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب مسلک سے ہو ازادانہ طریقے سے یہاں اپنی زندگی جی سکتا ہے کیونکہ پاکستان اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے میں ابرا اس کے ساتھ آج کی تاریخ ملک پاکستان کے لیے بھی ایک انتہائی دکھ درد سے بری ہے ملک پاکستان کے سب سے بڑے شہر شہر کراچی کے لیے سانہے بلدیا کسی قیامت سے کم نہیں ہے کراچی میں بلدیا ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگے ہوئے سانہے کو سات برس بیٹ گئے آگ کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جل کر خاک ہو گئے زندہ جل جانے والوں کے لوائکین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں کیس عدالتوں میں زیر سمات ہیں اب تک کسی ملزم کو سزا نہ ہو سکی جی ناظرین کوشش ہم نے کیے سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے کی آج گیارہ ستمبر ہے اور گیارہ ستمبر اپنی نویت میں اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ یہ بات اس پر بہت کی جاتی ہے کہ آج کے دن بہت سارے سانہات جو تھے وہ پرسٹری میں جنم لیتے رہے یا وقوب وزیر ہوتے رہے اسی حوالے سے بات چیت کریں گے اور وقت کو مد نظر دیکھتے میں چاہوں گی کہ آپ سے اپنے مہمانوں کا تعرف کراتی چلو حسن خان ہے سٹوڈیوز میں موجود ہماری سینئر ساتھی ہیں اور ان سے بھی بات چیت کریں گے آج ان کے حساب سے دو تین ٹاپکس ہیں جس کے پر سہر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں ہماری سطور ان کی آراز سے بھی ہم مستفید ہونے کی کوشش کریں گے ساجد اقبال خٹک ہیں ماہر بین الاقوامی امور وہ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اس کے علاوہ رستم شاہ محمد سینئر تذریاکار ہیں وہ ہمارے ساتھ براستہ فون لائن موجود ہوں گے فون پر موجود ہوں گے اور اوریا مقبول جان اور اس کے علاوہ رہیم اللہ یوسف زائی صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ حصہ لے پائیں گے آج کے میں کوکلی جاؤں گی حسن صاحب آپ سے میں سٹارٹ کروں گی آپ دونوں کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں حسن صاحب لیٹس سٹارٹ ویڈ قائد یازم آج ان کی برسی ہے اور ایک مرتبہ پھر بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آج کے پورا دن میں سوشل میڈیا پر اور یقین اتنے سارے سانے ہیں مگر اس میں سب سے پہلے ہمارے جو قائد تھے ان کے حوالے سے top of the list ایک چینلز کی ترجیح ہونی چاہیے تھی مگر آج ہم نے so called جو اپنے آپ کو بہت بگ گنز کہتے ہیں میڈیا کے ہم نے قائد کے حوالے سے کچھ اتنی خاص جو ترویج تھی ان کے پیغامات کی نہیں دیکھی ماں سوائے چند ایک تقاریر کے جس میں اسلامیہ کالیج پشاور کی تقریر جو ہے وہ بار بار دوہرائی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہم کیا مطلب ہم نے اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں ان کے مقولے بتا کر ان کے فرمودات بتا کر بس یہی تک ہمارا فرض ہے سمیرا میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ آج بابا اے قوم کی اور میں بھی اپنے پروگرام میں یہی کہ آج بابا اے قوم کی برسی ہے اور ہمیں کچھ نہیں تو وہ جو پاکستان چاہ رہے تھے جس پاکستان کی خواب جو ہے اللہ میں اقوال نے دیکھی تھی یا مسلمان آنے ہند جو ان کے رہنماتے اس وقت کے ان نے دیکھی تھی وہ پاکستان آج کدھر ہے تو اگر آج وہ پاکستان ہوتا سمیرا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آج ٹوٹر پہ بھی اور میڈیا پہ بھی ان رہنماؤں کی صورتحال کا درے مختلف ہوتے بدقسمتی ہے قید یعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ تھا ایک جمہوری لیبرل ویل فیر سٹیٹ تو بدقسمتی سے آج نہ ہم جمہوری ہیں مطلب ہے کہ ان ریل سنس ویسے تو الیکشن تو ہوتا ہے رہتے ہیں گزشتہ ستر سالوں سے ہمارے ہاں الیکشن کو ہی جمہوریت کہا جاتا ہے بدقسمتی یہ ہے آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ابھی تو ماشاءاللہ کافی پیش ربط ہوئی ہے چائی کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن جو مذہبی انتہا پسندی کی جو لہر دو تین دھائیوں سے وہ رہی اس نے بھی پورے سوسائٹی کو ہوگی ہے لیکن سب سے اہم بات جو تھی قیدیعظم رحمت اللہ علیہ کی وہ تھی پاکستان ایک ویل فیر سٹیٹ ہوگا یعنی ریاست کا جو پیسہ ہوگا فلاہی ریاست ہوگی ریاست کا جو پیسہ ہوگا وہ عوام پہ خرچ ہوگی لیکن اوور دے ایئرز بجائے اس کے کہ ہم وہ قیدیعظم کی مشن کو آگے لے کے پاکستان کو ایک ویل فیر سٹیٹ بناتے ہم ہوتے ہوتے ایک سیکیورٹی سٹیٹ جو ہے نا بنتے گئے اور یہاں پہ باہر کے لوگوں کے لیے چھوڑ دے خود مسلمانوں کی زندگی ہم نے اتنے اجیرن کر دی تھی کہ جس طرح میں کہتا ہوں ابھی گزارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں تھی تو وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے کتنا بڑا یہ جو دو دن تھے محرم کے میرے خیال میں ہمارے لئے یہ خوشی کی بات ہے کہ جتنے بھی جلوس پورے ملک میں چھوٹا موٹا واقعہ تو ہو سکتے وہ تو ہر جگہ ہوتا رہتا ہے لیکن جس منظم انداز سے وہ جلوس نکل گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان جو ہے کہ جس میں تمام مذہبی اقلیتیں یا جو بھی مسئلکیں جو بھی جس کا ہے اس کو مذہبی آزادی ہوگی پریکٹس کی آزادی ہوگی یہی پاکستان تھا جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پاکستان وہ پاکستان ہوگا جہاں پہ صبح اٹھ کے کوئی مسجد جائے کوئی مندر جائے کوئی امام بھارگاہ جائے کوئی جو ہے کسی جو کرشن ہے وہاں پہ چلے جائیں چرچ میں چلے جائیں کوئی اس میں کیوں کہ ریاست کا ان کے ساتھ کوئی تل ریاست کے لیے سارے شہری برابر ہیں یہی پاکستان تھا ساجی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اسی سوال کو لے کر لیکن ساتھ میں صرف ایک کچھ تحافظات ہیں جو میرے جیسے عام لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کیونکہ پاکستان مذہبی ایک نظریہ کے اوپر اُبھر کر سامنے اور کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہمارے مخالف ایک پروپیگینڈا ہوتا ہے اکثر تو ہمیں اور اسرائیل کو بڑی تشبیر ہی جاتی ہے کہ یہ واحد قرآن عرض پر دو ممالک ہیں کہ جو مذہب کے نظریہ کی بنیاد کے اوپر وجود میں لائے گئے اور ان کا بابان کے دہل یہ ماننا ہے کہ ہم ہمارا نظریہ جو ہے وہ پہلے مذہب ہے اس کے بعد ریلیجن اور اس کے بعد قومیت کی طرف ہم جاتے ہیں صرف اتنا سا میں سوال جاننا چاہوں گی ہمارے معاشرے میں جیسے حسن صاحب نے کہا کہ ایک انتشار ایک مذہبی تنفر اور اس کو پھیلنے میں معاونت دینے کے بہت سارے ایسے عوامل تھے جنہوں نے بڑے سکسیسفولی اپنے بیج بوئے یہاں پہ لیکن وہی معاملات اگر کہا جائے کہ ایک بڑی مشروم گروت کے ساتھ ہمارے ہمسایہ میں بھی رہے ہیں ایران میں بھی مذہب کی بنیاد پر بہت انتشار رہا ہے بہت عرصے تک بھارت کی بات کی جائے رس ایس کوئی نئی بنیوی جماعت نہیں ہے وہاں پہ بہت برس لگے ہیں اس کو وہاں پر اپنے میں بی جے پی کا نظریہ ہی ہندوئزم ہے ہندوتوہ ہے وہاں پہ بھی سیکولرزم ایسا نہیں ہے صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں کے ڈپلومیٹس جو کہتے ہیں وہ اس کو مان لیا جاتا ہے اگر وہ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں وہ مان لیا جاتا ہے ہم اگر بہت بھی یہاں قومیتوں میں حامنی رکھنے کی کوشش کرر کامیاب بھی رہتے ہیں لیکن کوئی ایک واقعہ ہمارے سارے کیے قرائے پر پانی پھرتا ہے ان دہ آئیز آف انٹرناشنل کمیونٹی تو یہ ہم کہاں اگزیکلی ہم کہاں لیک کر رہے ہیں تینکیو سو مچ اپنے شو میں بلانے کیلئے بسیکلی سب سے پہلے تو جو قائدی آزم کی آج برسی ہے ایسے جو دن ہوتے ہیں وہ بسیکلی ایک ریمائنڈر ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کا تجزیہ کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان اکتر سالوں میں ہم پہلے کہاں پہ تھے اور آج ہم کہاں پہ کڑے ہیں اور جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے ان کی کیا ان کی پاکستان کے حوالے سے کیا ترجیحات تھی ان پہ ہم کتنا اترے ہیں تو ان تاریخوں کو میرے خیال میں از ای ریمائنڈر ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے ایک اس سے ہم اپنے آپ کی وہ کر سکتے ہیں دوسرا جو آپ نے ذکر کیا وہ بسیکلی آج کل آپ دیکھیں کہ جو ممالک ہیں ان کی جو position ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ دیکھی جاتی ہے ان کی اکنومک position سے اکنومک ایک ملک کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ گلف سٹیٹس نے ابھی جو ریسنٹ ہمارا کشمیر کی اوپر انڈیا کے ساتھ جو ہماری کانٹروورسی چل رہی ہے اس میں آپ نے مسلم کنٹریز کا رییکشن دیکھا وہ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے نون مسلم کنٹریز کو چھوڑ کے ہماری مسلم کنٹریز جو ہیں ان کی پریارٹیز اکنومک ریلیشنشپ ہے نہ کہ ان کی دوسری ریلیجیس یا پولیٹیکل ایلینیشن جو ہے وہ ہے تو پاکستان اس وقت کسی سے یہ بات ڈکی چپی نہیں ہے کہ ہم اکنومک خطرناک حد تک ہم اس میں دنستے جا رہے ہیں ہماری اکنومک چیلنجز بڑھ رہے ہیں تو جب آپ اکنومکلی ساؤنڈ نہیں ہوں گے انٹرنیشنل فوٹنگز میں آپ کمزور ہوں گے اور ایک ایسا کنٹریز جو آپ کی ایک بڑکی ہوئی اکانومی ہے پانچوئے اچھٹھے نمبر پہ انڈیا ورلڈ اکنومک پاور بنتا جا رہا ہے تقریبا ہر ملک کے انڈیا کے اندر اکنومک سٹیکس ہیں ایک بڑی ورلڈ وہ ایک مارکٹ ہے تو ظاہر ہے ان کی بات سنی جائے گی چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ آدھی سچ ہو آدھی جوٹ ہو لیکن ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی اس کی مین وجہ ہے ان کی ایکنومک پاور پاکستان اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ رائے کہ ہماری جتنی بھی تاریخ رہی ہے بہتر سال ہم نے ہمیشہ اپنی ریلیجیس اور پولیٹیکل اور دوسرے ایسی چیزیں جو کہ سیکنڈری لیول پہ آتی ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی فوٹنگ کو سٹرانگ نہیں کیا سہی ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی فوٹنگ کو ہم نے اپنی ونرابلیٹی کو کیش ہونے دیا کیش ہونے دیا اور ہم دیکھیں ہم نے ہمارے ادارے کمزور ہماری ایکنومک ہمارے ہاں کوئی ایسی وہ سسٹم نہیں ہے جس کے جس کے اندر آپ کی ایکنومک ٹرانسیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے ایف ای ٹی ایف کا چیلنج آپ دیکھیں اس میں یہی بات آپ سے کی جا رہی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جتنی ایکنومک ٹرانسیکشن ہو رہی ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایکنومک مشکلات دیکھنا چاہیے اس میں ہم دوبارہ بھی اسی جانے بائیں گے اس میں بات کافی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایف ای ٹی ایف کے گریلسٹ میں یا ان ممالک میں آنے میں کون کون سے عوامل ایسے تھے جس میں یقیناً ایز ای سٹیٹ ہماری بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں مگر ان کوتاہیوں کو مزید بڑھا جڑھا کر پیش کرنے والے عوامل جو تھے وہ بھی برسلے پیکار رہے ہیں ملک میں ناظرین موونگ آن ٹو نیکسٹ پوائنٹ آف ڈی ایجنڈا ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اسی حوالے سے کچھ دن قبل کی بات ہے کہ امریکی صدق ڈانلڈ ٹرمپ نے آل اف آسادل طالبان کے ساتھ جو ان کے امن مذاکرات چل رہے تھے اور ایک سال سے یہ طویل دور جاری تھا اور اس میں بہت سارا جس میں کہتے ہیں کہ ایک ایفرٹ تھی ان کے سپیشل انوائی کی ظلم خلیل ذات کی کہ جنہوں نے نہ صرف پاکستان بہت سارے وزٹس کیے افغانستان اور اس سلسلے میں بہت سارے اور ممالک میں بھی اس کی کئی ادوار چلتے رہے اور یقیناً ایک بہت انتھک محنت تھی کہ جس کا سمر ہمیں ایک ڈیل کی شکل میں ایک اکورڈ کی شکل میں نظر آنے والا تھا ان اے ڈی اور ٹو غالباً حسن صاحب شاید ایک آت دن چوبیس گھنٹوں کا وقت تھا کہ وہ ڈیل جو تھی اس کے اوپر سائن ہونے والے تھے کیا وہ جو حات رہی ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں رستم شاہ محمد سینئر بہت سینئر سفارتکار بھی ہیں اور اس حوالے سے بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں ان معاملات پر ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے حساب سے ان کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ تصویر کے پیچھے کیا ہوا ہوگا اور تصویر کے سامنے کیا رخ پیش کے جا رہا ہے رستم شاہ محمد صاحب اسلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ڈیٹ لائن کے ٹو ٹیلیویزن میں سر سب سے پہلے یقین ان آپ نے کچھ حصہ سن بھی لیا ہوگا گفتگو کا مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے بہت سارے برانچز ہیں اس کو بیسکلی جو ابھی ڈیولپمنٹ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کو اگر بائی فرکیٹ کریں تو دو ایشیوز نکلتے ہیں ایک لابی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز پر اس کی توجہ بٹائے رکھنے کے لیے یہ اقدام ڈانلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے حق میں کیا دوسرا عمر یہ ہے کہ ایک امریکی فوجی ریسنٹ اٹیکس میں مارا گیا مگر اس سے پہلے افغان فورسز کے ہاتھوں بہت سارے امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے تب ایکشن نہیں لیا گیا مگر اس کو گیارہ ستمبر کی مناسبت سے طالبان کو صرف سبق سکھانے کے لیے اور ان کو ری سرفس کرنے کے لیے مذاکرات کے نام پہ یہ اقدام کیا گیا آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے دیکھئے اس میں ایک کو پریزیرنٹ ٹرمپ کی اپنی ایک سینٹرسٹی ہے اس کے لیے وہ دنیا پر میں مشہور ہیں اور اپڈیٹن پچھے تین سال میں اس نے اپنے کسی منسٹرز ایڈوائزر کو پوائنٹ کر کے ان کو پارک کر دیا یہ ایک سینٹرسٹی پیوٹ سوال بھی دیکھنے میں آئی جب وہ نورس کوریا کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ اکی مرجن میرا دوست ہے کبھی کہتے کہ ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ سلسلہ جاری رہا ہساں کہ ان کی ملاقات ہوگی ایک تو ان کے اپنے یہ برگرہ سکتے ہیں اور دلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنیسیشن کے اندر بہت سے لوگ اس پرسس کے مخالف ہیں ان میں جنرل بورٹن بھی سامنے ان کو کھڑ پارک کر دیا گیا اور ان میں پومپیو بھی سامنے سیکری ایک سرائیٹ ہیں اور یہ دونوں ان کی ساکنگ کے حوالے سے یا کیسے حوالے سے بات کریں جنرل سیکریٹری پومپیو کے وہ اصوراً سارے پرسس کے اس بھی اصلاف سے کہ وہ سمجھے تھے کہ طالبان کو آپ اریکنائز بھی کر رہے ہیں ان کو ایک انٹیٹی کے طور پر آپ اکسٹر بھی کر رہے ہیں اور ان کو آپ افغانستان پر مسلط خانی کی پوشش کر رہے ہیں جنہاں سے وہ اس پروسس کے اخلاف پر ہے اور اپنے لیے وہ گروپ بنانے میں مصروف تھے کہ اور زیادہ لوگ ہمارے چاہل ہو جائیں تاکہ ہم پریزیڈنٹ کو مجبور کر سکیں کہ اس پروسس کو ایباننن کیا جائیں ایک تو یہ وجہ ہوئی دوسری وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سارے پریسر ڈالنے کی ترقیب ہو کہ این موقع پہ گیارہ مہینے کی بات چیز کے بعد نو راون ہوئے اس میں کوئی آخر جو ڈرافت تاہر کیا گیا تھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کی جو ٹرم کے لیے یا پاپیو کے لیے کوئی عقبائی 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 ہو کیونکہ ہر روزانہ کی بنیاد سے ان کو اٹھا دی جاتے رہی اور جب ایک راؤن ختم ہو جاتا تو ظلمہ حلیل ازاد واشنگٹن جائے ان کو بریفر پرے ان سے نئی ہدایت لے کے دوبارہ آ جاتے اور اسی طرح ان کو ہر لمحے بلنحے باخت پر رکھا جاتا اور جتنی بھی نقاط پہ ایگریمنٹ ہوا ہے طالبان کے ساتھ وہ ان کی مرضی اور ان کی طور پر ہوا ہے ظلمہ حلیل ازاد کبھی بھی یہ ترپا ایسے کوئی کام نہیں کرتا اپنے طور پر ایک جاتا ہے مرضی یا پاندیوں کے مرضی میں شراب ہو تو یہ کہنا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات دیکھنے میں آئیں یہ غلط میں صرف یہی ہے کہ ان سے دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اور ٹرمپ اپنے پرسنلٹی کو امپوز کرنا چاہتا ہے کہ میں ایسا ایک ایسی شخصیت ہوں جو گیارہ مہینے کے طویل مذاکرات کو بیض شکالم ختم کر سکتا ہے یہ انپرسیڈنٹیٹی ہے اور بیسگریف فل بھی ہے ایسا کبھی ہوا نہیں انٹرنیسی میں کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کو انگیج کریں اور اس کے بعد آخر میں دیں کہ میں سکم سنتے نہیں ہوں تو اب یہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ وہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے نیچرل رسپانننٹی بھلی گی ہوت کی جگہ پرسٹیشن وارسٹ آئے گی طالبان بھی جیسے کہ جیسے کہ شاہ صاحب شاہ صاحب جیسے کہ ان کے ٹویٹس کے فوراں بعد زبیولہ مجاہد کی جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں چار وہ بہت اس کے اوپر پوری دیکھا جائے تو عالمی برادری بہت کنسرنڈ ہے اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے براہ راست کہا ہے کہ امریکہ کو اب وہ نقصان ہونے والا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور اس کو پتا ہے کہ ہم اٹھارہ سال سے کیسے لڑ رہے ہیں تو اس کو ذرا خلاصہ کیجئے گا کہ اس سے ان کا کیا مطلب ہے کیا وہ ابھی بھی اسی پاور میں ہیں کہ وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جبکہ وہاں پہ نیٹو آئیس آف فورسز اب برائے نام ہیں افغانستان میں برائے نام تو نہیں ہے چودہ آزار ان کی فورسز ہیں کوئی چار آزار نیٹو کی ہیں اس کے بعد کوئی کنٹریکٹر کی سکوریٹی فورسز ملا کے کوئی بائیس آزار غیر ملکی پہنج ہیں اس وقت بھی مقیم ہیں ان کے پاس بارہ بڑے بڑے پیسز ہیں ان میں سے بہت بڑے پیسز ہیں ان کے پاس راڈاری بھی ہیں اور ٹرون بھی ہیں اور ہیلی کاؤپٹر گنٹ سے پیشتے ہیں اور سب کچھ سامان ان کے پاس ہے تو وہ وہی طرح تیار ہیں کمیٹ آپریشن بھی کر سکتے ہیں اور افغان پوچھ کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں ان سے ایڈوائی بھی کر سکتے ہیں تو ان کا پلہ اس وقت بھی بھاری ہے اور طالبان کے پاس ان چیزوں میں سے ایک چیز دی رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ طالبان اب طالبان بھی ہمارے پاسیشن میں سے حملے کریں گے طالبان زیادہ ڈیسپریٹ ہوں گے امریکن پورشنس سے زیادہ حملے کریں گے وہ ان کو معلوم ہے کہ طالبان بڑا لینے پوش کریں گے تو پچھے چار دن میں جتنا امنیشن انہوں نے اوپر سے اگرایا ہے جتنی بامبنگ کی ہے پچھے چار مہینوں میں جتنی بامبنگ کی ہے جتنی چار دنوں میں کی ہے اور اس کا خمیازہ عام افغان اگر بات کی جائے دو بڑے امپورٹن پیپر سامنے آئے ایک دوہا ڈیبیٹس کا اور ایک ویلیم سنٹر کا ویلسن سنٹر کا ان کے حساب سے مائیکل کوگل میں ان کے انالیسز بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بامنگز ہو رہی ہیں اور جو کولیٹرل ڈیمیج کے خاتے میں ہلاکتیں ڈالی جا رہی ہیں وہ یو ایس کی جانب سے زیادہ ہیں تو کیا ان حالات کے بعد کہ اب جب کہ طالبان پہلے تو وہ ڈھکے چھپے وار کر رہے تھے سیز فائر کے بعد بھی اور اب ان نے اعلان کر دیا ہے تو ظاہر ہے یو ایس جو انٹرناشنل فورسز ہیں وہ بھی اسی حساب سے جواب دیں گے اتنا ہی رین فورس کر کے تو کیا افغانستان میں ہمیں ایک مرتبہ پھر سے بہت زیادہ لاشوں کے ہم بار نظر آ رہے ہیں یا نہیں ڈانلڈ ٹرامپ کی لابی ان کو تھوڑا پریشرائز کرے گی کہ اس پر نظر سانی کریں ایک بہت خاند بہت خسرناک پیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں فرائپنگ پیز ہے بہت خسرناک پیز ہے کیونکہ بات چیز سے جو امید پنچری تھی وہ امید اب ختم ہو گئی ہے امید ختم ہو گئی ہے بیس سکوئر ون ہو گیا ہے ایسا ونجنس ہے کہ وہ طالبان میں بھی ہے اور نیسٹر میں بھی ہے اور وہ اب فائٹ چودہ فنش پاری بار ہے کہ دوسرے کو نیس حبود کرنے کے لیے جو کچھ جو غربہ استعمال کریں چاہے اس کی جوتے خیمتات کو ادا کرنی پڑے گی چاہے کتنے سے سیویلیاں ڈیٹر میں چاہے کتنا بھی انفرسیکٹر کا نقصان ہو پراپٹی کو نقصان ہو اس سے بالاتر ہو کہ امریکن بھی ہم نکریں گے اور طالبان بھی ہم نکریں گے پس 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 جائیں گے عام افغان جو ہیں ان کو نقصان ہوگا اور ملک کو نقصان افغانستان کو نقصان ہوگا کیسے یہ پلیوٹ ہوگا اہندہ آنے والے دنوں میں اگر باتوں کہتے ہیں کہ امریکانی اندھیہ دیا ہے کہ بارکی دوبارہ بھی شروع ہوتے کی ہے میرے اپنے خیال میں اگر بارکی شروع ہونے کے لیے طالبان سیار ہو جائیں دوبارہ تو طالبان کی مومنٹ میں سپلٹ آتستا ہے طالبان تکیم ہوتے ہیں اور طالبان کو تکیم ہونے سے بچانے کے لیے ایک چیز یہ ہے وہ یہ کہ وہ امریکن سے کہتے ہیں کہ جن نقاص سے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ نقاص اپنی جگہ رہیں گے آپ کے پاک کچھ اور نقصہ ہے اس پہ ہم بیت کرنے کے لیے سیار ہیں لیکن جو گیارہ مہینوں میں ہمیں تنسنسس ڈاکومنٹ پہنچے تھے اور اس کو ہمیں پائنلائز کیا تھا اس پہ ہم دوبارہ آپ سے نگوئی چیز نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہنے ہیں بہت لنبی دس دن بارہ بارہ دن رات کے دو ڈائی بجے تین دن بجے تک ہم بیتے ہیں بہت صبر آزمہ اور طویل مذاکرات کے ادوار تھے شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو میں آنے والی پروگرامز میں یقین زحمت دیتی رہوں گی کیونکہ حالات جس رخ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں آپ کے انالیسس کی ضرورت پڑھتی رہے گی بہت شکریہ کیمتی وقت دینے کے لیے حسن صاحب آپ کی طرف ایک طرف پاکستان بہت سارے معاملات سے نمٹ رجی سے ساجد صاحب نے کہا کہ ایف ای ٹی ایف کا معاملہ بھی ہے پاکستان کا اس وقت انٹرناشنلی شاہ محمود قریشی بھی اس بات کا اظہار کر چکے کہ ڈیپلوماتکلی we have to strive hard آپ اپنسیو موڈ میں جائے بنا آپ کے پاس چارہ نہیں ہے آپ کی ڈیپلوماتک ٹیمز اولیڈی ایک محاذ پر ہیں جو کہ بہت بڑا محاذ ہے دوسری طرح کشمیر کی انیکسیشن کے جواب میں کشمیریوں کا بھی ساتھ دینا ہے آپ نے ایک لابی آپ کو اس کے لیے بھی چاہیے اب تیسری لابی آپ کے سامنے مو کھولے کھڑیے اور پاکستان اس وقت ہمارے حساب سے ہمیں خبریں ملتی ہیں پاکستان کی فورسز کے لیے بھی شاید اس وقت ڈو اٹ ناؤ والا مرحلہ آ چکا ہے کہ اگر پہلے تو وہ یہ سوچے سمجھے تھے بیٹھے تھے کہ اگر پیس ٹروسز کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم فورسز وہاں سے ویڈراؤ کر کے اپنے انڈین بورڈرز کے اوپر لے آئیں گے اب اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو پاکستان کس کو فوقیت دے گا اپنے انڈیا کی طرف سے سیفٹی میجرز کو یا پھر افغانستان کی طرف وہ اس کشم کش میں حصہ لیتا رہے گا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اس وقت ترجیحی بنیاد کونسی ہونی چاہیے دیکھیں سنیارا اس وقت جو ہے نا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وار اپ نرس اور سپیشلی پاکستان اور یہ جو احرہ ہیں یہ ہارٹ پاور استعمال کا نہیں یہ ہر ایک بندہ کوش کرے کہ سافٹ پاور جو ہے نا بوسکہ استعمال کا اپنے افغانستان کا تعلق ہے شاہ صاحب تجھ سر آپ نے کہا فارمر ڈیپلومیٹ بھی ہے یہ لیکن تھوڑا سا میں ایک اختلاف رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ آج دو تین دن سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں امریکہ نے اور افغان فورسز نے کافی جو ہے جس میں سیویلین کیجولٹیز آم لوگوں کی جو ہے کیجولٹیز کافی زیادہ ہوئی ہے لیکن یہ جو پروسس تھا جس سے ٹرم جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گیا ہے کچھ اس کے لئے کال ڈاپ کیا ہے لبز جو استعمال ہوا ہے یا ملتوی اگر ہم کھے دیں یہ ہے سمیرہ اس کی اونرشپ صرف تالبان اور امریکہ کے نہیں تھی یہ جو پروسس تھا اس کی اونرشپ پاکستان چین روس جرمنی قطب بغیرہ سعودی یہ سارے ان کے پیچھے تھے اور یہ سب کی افرٹ سے ہو رہا تھا یہ نہیں ہے کہ تالبان اکیلے لگے ہوئے تھے یا یو ایسا اکیلے لگے ہوئے تھے سارا ظلم خلیلزاد اور اباس تانکزے یا ملاخن جو ہے نا یہ کر رہے تھے اتنا گیارہ سال نہیں ان میں ان ممالک کی سٹیکس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور فرس ٹائم انہوں نے اپنے ممالک میں ان کے ادوار منعکت کر آ کے سبوک دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ابھی کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں تاکہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں ابھی پاکستان کے لئے دیفنیٹلی یہ تو اس وقت پرابلم ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ آپ نے افغانستان کے مسئلے میں فسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا ہے اور ٹرم صاحب کے اس بیان کے بعد جو کہ آؤٹ ورلی تو وہ کہتا ہے کہ امریکی فوجی لیکن یہ امریکی فوجی کے لیے نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پہ میرے خیال میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افغان بے گناہ مارتے ہیں افغان فوجیوں کے ہاتھوں نے امریکی قتل ہے یہ ریڈکولس اس لیے ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سارے فسانے میں اس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری یہ جو بات سیز فائر تو اس طرح سے ہو ہی نہیں ہے آپ ان کو مار رہے ہیں وہ آپ کو مار رہے ہیں ٹاک ٹاک سے فائٹ فائٹ والی بات وہ چل رہی تھی تو وہ اس کو بڑا تھا لیکن جو جان بولٹن کو فائر کیا گیا وہ وہ اپوزیشن تھا اور بڑی ہارڈکور اپوزیشن تھا ہارڈکور اپوزیشن تھا بڑا جو ہوتا ہے وہ ایکسٹریمیس ٹائم کا بندہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی دس طرح ظلم خلیلزاد پرسوں جو ہے وہ پانپیو سے ملے ملے پھر وہ انہیں پریزیڈنٹ سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تھے کہ ظلم خلیلزاد نے گیارہ مہینے وہ اس طرح پہ در آکے اس نے کوئی کیرہ شیرہ نہیں بھیجائے کہ وہ در آکے بڑی افرٹس تھی اس کے ساتھ جو ہے انٹرناشنل کیپٹلز انوال تھے لیکن پاکستان ہے جنہی ٹاف پوسیشن بلکہ ایک ملاقات پہ اسلامباد میں ان سے کہیں آمنہ سامنا ہوا تو انہوں نے کہا اس کو ایک غیر رسمی گفتگو میں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں آج کل سوتا بھی کتنے گھنٹے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ بھی نہیں ہے جس طرح ایک وقت امریکہ کے ساتھ لائسنس ٹو کل تھا جتنے افغان وہ مارتے تھے مارتے تھے ابھی جو ہے کل جو واقعہ ہوا ہے اس پہ جو جتنا ریاکشن آیا ہے تو امریکہ پہ بھی ڈبل ریاکشن ہوگا ایک سیویلین کو مارنے کا اور دوسرا اگر ان پہ حملہ ہوا دیکھیں تالبان ابھی تو ان کو سب پتہ ہے کہ کافی انگریس کر بھی گئے ہیں ان پہ حملہ ہو جاتا ہے جن کی یہاں سے اگر ایک باڈی یہ برداشت نہیں کر سکتے تو خدا نہ خاصتہ کل اگر پچھاس چلے گے پھر ساج صاحب اسی پہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی بات ہو رہی ہے اس وقت اس ایکسکیوز کی جس کو پوری دنیا نے ایکسکیوز ماننے سے انکار کر دی انکار تو تائی نہیں نا اس کے بعد بھی یہ بات چل رہی تھی ابھی مہینہ پہلے غالباً جب ڈاللڈ ٹرام کے بڑے ریمارکس کو بڑا ایجیٹیٹنگ لی انہوں نے ایکسپٹ کیا افغانستان کے حوالے سے کہ میں چاہوں تو افغانستان کو دس دن میں ملیہ میٹ کر سکتا ہوں تو اس کے بعد بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک افغان فوجی نے دو امریکی فوجیوں کو قتل کر دیا تھا افغانستان میں تب ڈاللڈ ٹرامپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بھی اور مختلف پینٹیگون کے ذریعے بھی بڑے سٹیٹمنٹس میں افغانستان کو کلیر میسیج دیا کہ ایجیٹس یو ایس آپ کے اندر ورنہ اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ اپنی زمین کی حفاظت کر سکتے اسی طرح کا کوٹ انکوٹ ابھی انٹرنیشنلی کیا سناریو ہے جہاں تک لوگوں کی اکثریت بلیف کرتی ہے it was another move to cushion the Indian annexation of Kashmir کہ یہاں سے آپ پاکستان کے لئے مسئلہ کھڑا کر دیں اس کی توجہ دوسری طرف ہو جائے اور ہم یہاں سے آرام سے کشمیر میں جو معاملات ہم نے کرنے جیسے وہ I think they are manifesting on trade right now سیبوں سے انہوں نے شروع کیا کہ اب سیب کا کاروبار ڈریکٹلی کشمیر کے ساتھ کیا جائے گا from the federal side تو وہاں پر تیاریاں اپنی مکمل ہیں as a state کشمیر کو لینے کے لئے ان کو اثر نہیں ہے کہ کیا دنیا کہہ رہی ہے تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا نظر آتا ہے اور پاکستان کی effort کیا ہونی چاہے دیکھیں پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب یہ peace talks شروع ہوئی تھی طالبان اور یوئیس کی بیچ میں اس وقت ایک conspiracy تھی یہ جنم لے رہی تھی جس پہ کافی لوگوں نے بات پھی کی کہ یہ peace talks basically طالبان اب دیکھیں peace talks کے طالبان کے اندر کچھ گروپس تھے جو ان peace talks پہ agree نہیں ہو رہے تھے بلکہ یہ جو negotiators تھے طالبان کی طرف سے انہوں نے convince کیا تھا ان کو کہ ہم ان peace talks جو ہیں وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوں گی تو ایک conspiracy تیوری اس وقت یہ تھی کہ United States جانبوجھ کے ان peace talks کو آگے لے کے جائے گا اور جب یہ پیک پہ پہنچ جائیں گے تو وہ ان سے withdraw کر لے گا تاکہ طالبان گروپس میں آپس میں جو ہے وہ خلا بڑھ جائے اور ان کے آپس کے اختلافات بڑھ جائے اور یہ آپس میں ایک دوسری کو کوسنے لگیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ peace talks میں نہ جاؤ آپ گئے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں تو ایک تو یہ conspiracy تیوری کافی حد تک یہ ابھی مطلب realistic کے لیے اگر اس کو دیکھا جائے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تو اس میں کوئی جان تھی تو یہ ایسا ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس سال 2019 میں 16 امریکی فوجی افغانستان میں ابھی تک مارے جا چکے ہیں اگر پندرہ پہلے مارے جا چکے تھے سولویں کے مارے جانے سے یہ کوئی reason نہیں تھی اتنی hectic یعنی nine rounds of negotiations ہو چکی تھی اس سے withdraw کرنا یہ کوئی اتنی بڑی reason نہیں تھی اور دوسری بات جس طرح احسن صاحب نے کہا کہ ان کی بیچ میں کوئی سیز فائر تو ہوا ہی نہیں تھا وہ تو طالبان تو برمالہ کہہ رہے تھے کہ جب تک agreement ہمارا نہیں ہوتا ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے دوسرا آپ کا سوال کہ پاکستان کو اس کو کیا کرنا چاہیے پاکستان ایک مشکل میں کہتا ہوں stage پہ ہے خاص طور پر آج جب ٹی ٹی پی کے نور ولی کو بھی لسٹ میں شامل کیا وہ تو خیر پاکستان کیلئے خوش آئین دے مگر اس کو آج اگر انڈین میڈیا کو دیکھیں تو انڈین میڈیا کے ساتھ آج مغربی میڈیا پر بھی کافی ایسی healthy reports تھی کہ جس کے اندر اس کو لا محالہ پاکستان سے جوڑا گیا نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ پاکستان کے ایک anti پاکستان گروپ تھا جس طرح بلوچستان میں بی ایل اے گروپ کو یونائٹڈ سٹیس نے terrorist اس پہ اس پہ declare کیا تھا that was in favor of پاکستان تو ابھی اگر اس کو declare کیا ہے تو یہ بھی پاکستان کے favor میں ہے دیکھا جائے تو لیکن جو پاکستان کیلئے challenge ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں وہ کافی حد تک ایک relief پاکستان کو ملنے والا تھا اگر افغانستان میں situations normal ہو جاتی پاکستان totally اپنی concentration eastern border کی طرف کر سکتا تھا وہ انڈیا جو کشمیر کے اندر دیکھیں انڈیا ابھی یہ دیکھیں کہ کل ان کے ایک official کی statement آئی ہے کہ جو گلگت بلتستان میں پاکستان اور چائنا سی پہ کی activities کر رہا ہے اس کو وہ روکے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو region ہے یہ disputed ہے اور ابھی دونوں نے annex بھی کر لیا ہے constitutionally کشمیر کو تو پاکستان کیلئے انڈیا سی بھی challenges بڑھ رہے ہیں لیکن میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک trilateral ایک angle بن رہا ہے United States, Israel اور انڈیا یہ دیکھیں یہ under the cover ڈیپلومیٹک کیلئے یہ تینوں ملک پاکستان کی stability and UAE and Saudi Arabia are covertly supporting them وہ تو دیکھیں وہ تو اپنے economic interest کی وجہ سے انڈیا ہے ہاں وہ تو ایک نومک انڈرسٹ کی وجہ سے انڈیل ہوئے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے کلوز ہو چکے ہیں ہاں وہ انافیشلی سعودی عربیہ اور اسرائیل through United States پیسے انڈیلائیٹی نوٹ ہمارے پاس ان سے لڑنے کو کیا جواز رہ گیا اسرائیل سے میں ایک بات بتاؤں وہ تو ہماری بڑی بیوکوبی میں آج بھی کہتا ہوں جن کی خاطر ہم لڑ رہے تھے ہیں جن کی خاطر ہم نے ایک ساری زندگی اپنے پر بہت صحابی ہے سمیرہ ہم جذباتی قوم واقع ہوئے ہیں ہمیں بیوکوب بنایا گیا ہے اپنے لوگوں نے سپیشلی ڈکٹیٹرز نے جس نے عوام کو استعمالہ ورہی بڑی بڑی نعرے لگا کے اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات ہیں مصر کے تعلقات ہیں قطر کے ہیں جورڈن کے ہیں لیکن آپ کا آخری ڈکٹیٹر تو چاہتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیا ہے ہونی چاہیے نا میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی پلی یہ تھی 1947 سے ہونی چاہیے ان کی پلی یہ تھی جنرل مشرف کی جس پہ ان کو پہلا بیکلاش فیز کرنا پڑا کہ آپ سے کس نے کہا ہے آپ اپنا عقیدہ جا کے ان سے دبدیل کر لیں بلکہ اگر آن گراؤنڈ ریالٹیز جائے جائے تو عقیدے ان کے اور آپ کے اتنے سیم ہیں کہ کرسٹینز کے اور دوسرے مذاہب کے نہیں ہوگی آپ ان کو چھوڑ دیں آپ ان کو اپنی پریچنگز کرنے دیں آپ اپنی کریں آپ ان سے صرف ڈیفنس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ایکسٹریکٹ کریں ان کی اس طاقت کو آپ اپنے بھی سمائیں اور جو ممالک کیا ہماری کرسٹین کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں یہودیوں کے ساتھ نے جو ادر ریلیجن ہے ان کے ساتھ نہیں ہے یہ تو خیر ایک اور بحث میں چلے جاتے ہیں لیکن اس کے خاطر ہم نے عربوں کے لیے شاید بہت کچھ کیا ہے اور یہ ضرور نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں عربوں کے بھی لیکن عربوں نے ہمیشہ ہوشیاری سے کام لیا ہے اپنی مفاد کو سامنے رکھے ہمارے ساتھ بھی اچھائیا کی ہے مطلب ہے ہیل بھی کیا ہے سعودی عرب نے بھی کیا ہے یو اے ہی نے بھی کیا ہے لیکن جہاں پہ ان کی مفادات آئے نا وہ سپریم رکھے ہم نے یہ کیا ہے کہ چلو ہم نے ان کے ساتھ کچھ تعلقات رکھے لیکن کہیں کہیں ہم نے جا کے اپنے وائٹل انٹرسٹ کو جو ہے ان کے لیے جو اس کو کمپرومائز کیا ہے مگر کہیں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں آپ دیکھیں یہ وہی نریندر موڈی ہے جس کو گیٹس این میلینڈا فاؤنڈیشن نے بلیک لسٹ کر دیا تھا ان سے اپنا انویٹیشن ویڈرو کر لیا تھا اس کے بعد ان کو یو ایس ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا گجرات میسکر کے بعد اب وہی فاؤنڈیشن ہے جو کہ ان کو اب اوارڈ دے رہی ہے اور وہی یو ای ہے جو کہ ان کو پرائم لوکیشن میں رکھتا ہے اور ہمارے ساتھ ان کی ٹون ڈیفرنٹ ہوتی ہے دونوں وزرائے خارجہ پاکستان آ کر آپ کو آنکھی دکھا کر چلے جاتے ہیں تو کہاں پہ خامی ہے میں تو ہمیشہ ایک سوال کا جواب ڈونڈنے کی کوشش کرتی ہوں میں صرف ایک شیئر دیکھاں جو تیرکا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی میرے خیال میں ہمیں اپنے گریبانوں میں دے ہم نے غلطی جو کی ہے ہم نے غلطی جو کی ہے باہر کے وجوہات دونڈے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا اس طرح غلطی صاحب نے کہا کہ ہم نے انسٹیوشنل بیلڈنگ نہیں کی ہے ہم نے ایکنومک پر فوکس نہیں کیا ہے ہم جو ہے نا علم بلند کیا ہے جہاں پہ بھی مسئلہ ہے ہم ادھر آکے یہ افغانستان میں جو ہم خود پڑے کتنی بھی وہ کوپی تھی کہ پوری دنیا کے لیے آپ نے بارڈر کول دیئے اور یہی نعرہ تھا انٹرنیشنلی کے اگر جنت جانا ہے تو پاکستان کی ٹکٹ لے لو یہ ہم کیے رہتے ہیں نا آج بک تو نا میرے خیال میں اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے مجھے ساج سے بات بتائے گا پاکستان پھر کیا کرے ایسی صورتحال میں کہ جب اس وقت کی تمام تر عالمی طاقتیں ہیں اگر آپ کو کنونس کرنے لگ جائیں پھر آپ کے پاس ایس ای سٹیٹ آپ کے پاس ایس ای فرم سٹیٹ آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے جو پہلا سوال مجھ سے پوچھا تھا اس کا اب جواب اور یہ جواب سیم ہے کہ جب تک آپ اپنی پرسنیلیٹی کو ایس این انڈیویجوال آپ دیکھیں سوسائٹی میں یونیورسٹیز میں ہم پڑھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں جب تک آپ اپنی پرسنیلیٹی کو گروہ نہیں کرتے لوگ آپ کو رسپیکٹ نہیں کرتے سیم اس ٹرو فر سٹیٹ آپ سوسائٹی میں ریجنل انٹرنیشنلی اپنی پوزیشن کو سٹرانگ کریں وہ سٹرانگ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر انسٹیٹیشنز آپ کے سٹرانگ ہو ڈیموکریسی آپ کے اندر ٹرو میننگ میں ڈیموکریسی ہو براہ نام آپ کی ڈیموکریسی نہ ہو اور دوسرا آپ کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ آپ کی انٹیلیجنٹ فورن پولیسی کی ذریعے سے ہو ایسا نہ ہو کہ آپ آج ایک پولیسی کے ساتھ جا رہے ہیں کل کو آپ اسی پولیسی کو چینج کر رہے ہیں آپ نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے that's the only way کہ آپ انٹرنیشنلی اپنے ایمیج کو بہتر کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے اور حسن صاحب نے ایک بحث کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گلف سٹیٹس ہیں عرب ممالک جو ہیں وہ انٹیلیجنٹلی انہوں نے پلے کیا ہے لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہ پاکستان نے کبھی بھی عرب ممالک کیلئے اسرائیل کو ریکنائز یا ان ریکنائز نہیں کیا بلکہ یہ ایزا مسلم بردر ہوت ایک انسانی حمددی ایون کے قائد اعظم دیکھیں آج ان کی پترزی منہ ہائی جا رہی ہے قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے حقوق مارے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اوئر آل دیکھیں ایک ہماری جو امت ہے جو ہماری مسلمانوں کی ایک انٹرنیشنل ایک یونیورسل ایڈنٹیٹی ہے اس کی ایڈیالوجی کی بیس پہ ایسا ہوا ہے اور عرب ممالک آپ دیکھیں ان کے اندر اختلافات دیولپ ہو رہے ہیں اہستہ اہستہ ویسٹرن پاورز آپ کو اندر سے تھوڑ رہی ہیں اور یہ سعودی عربیہ کو بہت جلدی اس کا احساس ہوگا آپ دیکھیں وہ ابھی یونائٹڈ سٹیٹس کے گودھ میں جا کے بیٹھ گیا ہے ان کے فورسز کو انہوں نے وہاں پہ اڈے دیئے ہوئے ہیں اور صرف بات یہاں تک محدود نہیں رہی سعودیہ کا کلچر تبدیل کیا جا رہا ہے بہت سٹرونگ چینجز جو ہے وہ امرج ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ جس کلچر جس این ایکس سے سعودیہ کو دیکھتے تھے وہ اب وہاں پر وہ چشمہ باقی نہیں رہا سعودیہ اب اس وقت کا ایک بہت موڈرن دور سے گزر رہا ہے اپنے دور کے حساب سے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم امت کی آپ نے بات کی کشمیر کو بہت لمبے عرصے تک امت مسلمہ مانتی رہی ہے اپنا مسئلہ اوائی سی میں بھی ڈسکس ہوا ہے عرب لیگ میں کئی مرتبہ ڈسکس ہوا اگر فارمال ایجنڈا نہیں تو پاکستان کی خوشی کیلئے اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا ہے اگر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پوائنٹ نہیں ہے وہ امت مسلمہ کا کنسرن نہیں ہے ابھی اسرائیل میں انتخابات کے بعد نیتن یاہو نے بھی ایک اناؤنس کیا ہے کہ وہ ویسٹ پانک جو ہے اس کو انیکس کرے گا چیزیں بہت گریو اپنے انڈنگز کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان will be the only state at one side کہ جو اس چیز کو نہیں مانتا اور اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہے پاکستان کیلئے معاملات ایک طرف کشمیر اور پھر وہ ڈبل ہو جائیں گے فلسطین کے ساتھ دو معاملات ہو جائیں گے پاکستان already اپنے انٹرنل معاملات سے بھی بہت مشکل برد آزمائے تو یہ اتنے huge انٹرنل چیلنجز کو کیسے دیکھیں گے نہیں دیکھیں اسرائیل کو ریکنگنائز کرنے سے پاکستان کو کیا مل جائے گا بات تو یہ ہے نا اگر ہم اس کو ریکنگنائز کر لیتے ہیں تو کیا ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے نہیں بات ریکنگنشن کی نہیں ہے چیلنجز کی ہے کیسے کریں گے دیکھیں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں اپنے چیلنجز پر فوکس کرنا چاہیے اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ UAE اور سعودی عربیا اور انڈیا ان کا جو ہے وہ دیکھیں مودی نے پہلے جو انڈیا کے گورنمنٹ تھی جو کانگریس گورنمنٹ تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اتنی شرود اور اتنی انٹیلیجنٹ نہیں تھی ان کے گلف کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز تھے بلکل نومینل تھے مودی نے تو ان کا جو پہلا تینیور تھا انہوں نے بڑے انٹیلیجنٹ لی سعودی عربیا اور UAE اور باقی جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بڑھائے ان کو اتنا وہ کہتے ہیں ایک ہب میں پینٹریٹ ہو گیا کہ اب وہ ان کی مجبوری بن چکا ہے ابھی وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان فیور آف کشمیر اگلے دن آپ دیکھیں ان کے ٹریڈ ریلیشنز انڈیا کے ساتھ ڈیٹیوریٹ ہوتے ہیں تو یہ تو ایک انٹیلیجنٹ مودی کی پولیسی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے اپنی پولیسی کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف سکھے اپنی طرف کینچا لیکن اٹھا سیم ٹائم ابھی جو UAE اور سعودی عربیا کے جو فارن منسٹر پاکستان آئے تھے ان کا ایجنڈا کیا تھا کچھ انافیشلی افیشلی تو نہیں لیکن انافیشلی میڈیم یہی بات سرگولیٹ ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو یہ سمجھانے آئے تھے کہ خاموش ہو جاؤ کشمیر کے اوپر بات نہ کرو اس کو اتنا زیادہ نہ اچھالو بلکہ ہمیں اس میں انوالب نہ کرو تو وہ اس کی پیچھے اور تو کوئی ریزن نہیں ہے بس یہی ریزن ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کے ایکنومک انٹرسٹ اتنے حد تک جا چکا دیکھیں ہماری سعودی عربیا اور UAE کی ٹریڈ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے انڈیا کے ساتھ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ان سے نمٹا جائے ان سے اپنے حالات کو بہتر کیا جائے اپنی ان سٹیٹس کے ساتھ ہمارا ٹریڈ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری وہ کہتے ہیں ایکنومک انٹرسٹ ابھی سپیریئر ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے بلکہ ٹھیک ناظرین کراچی میں سانہ بلدیا جو ہے وہ یقیناً کسی تعرف کا محتاج نہیں رہا بہت ساری جانیں اس میں زائع ہوئیں اور کیوں زائع ہوئیں اس حوالے سے بھی بہت ساری اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں کبھی بھی قانون کے شکنجے میں نہیں آتی اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ آج آٹھ برس کے بعد بھی سانہ بلدیا کے متاثرین کو انصاف نہیں ملا آج بھی صبح مختلف سکرینز پر دیکھ رہی تھی کہ ورسہ جو تھے لوہیکین جو تھے جن کی جانے اس سانہہ میں گئیں تو ان کو حکومت کی جانب سے کوئی دادرسی کی گئی اور نہ عدالتوں کی جانب سے وہ آج بھی عدالتوں کے آہاتوں میں بیٹھے ہوئے انصاف کے منتظر ہیں میں بات کرنا چاہوں گی کراچی میں ہمارے نمائندہ اور نعمت زادہ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس تمام تر واقعہ پر ان کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا آج ان کی کسی سے اس حوال سے بات چیت ہوئی اور اس وقت عرباب اختیار میں میں نے ان سے کہا تھا کہ کسی سے اگر بات کر سکیں یا پھر پروسیکیوٹر صاحب سے تو اس حوالے سے ان سے تفصیلات جانتے ہیں نعمت زادہ آپ آواز سن سکتے ہیں جی بلکل اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ نے سن بھی لیا ہوگا میں نے اس حوالے سے بات کی تو کوکلی مجھے سانہہ بلدیا پر اگر تفصیلات آپ فراہم کر سکیں کانیا تذیر سے آج اس کی پیشی تھی اگر ہم دیکھیں سانیہ بلدیا کو تو تکہ ان دو سو انسٹ اثرات اس فیکٹری کے اندر جلائے گئے تھے اور اس فیکٹری میں اس میں جو آگ لگوائے گئی وہ فیکٹری منیجر کے ہاتھ لگوائے گئی اس کے بعد متاہدہ کے اوپر اس کلزام آیا تھا اور کلزام اس کے اگرستار بھی ہوئے آج جو ملزیم عبد الرحمن جو تھے اس میں ملزیم عبد الرحمن بولا اس کے طرف سے ایک درخواست جمع کی گئی تھی کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ایک درخواست جمع ہوئی تھی جو کہ سیچل پابلک پروسکردر کے جانت سے تھی کہ اس نے یہ ارث کی تھی کہ جو اس کے فیکٹری کے مالکان ہیں ان کو ویڈیو لنک پہ لیا جائے اور ان کا انٹرنیو کیا جائے یا ان کا بیان کلمبس کیا جائے اس کو عدلہ سے منظور کر لیا تھا لیکن اس کے بعد جو ملزیم عبد الرحمن بولا تھے انہوں نے ایک درخواست اس کے اوپر جوان کی تھی کہ جو ویڈیو لنک پہ ان کا جو بیان کلمبن کرنا ہے اس کے خلاف آج اس کے حوالے سے جو ہے وہ سماعت ہوئی اس سماعت میں جو ہے سیچل کے مالکان کے حوالے سے بات ہوئی تو جو وہ پاکی حکومت کے جو وکیل تھے تو ان کا یہ موقع پر تک سیچل مالکان جو تھے وہ چوکی خوفزدہ تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اس وجہ سے جو ہے یہ لنک یا ویڈیو بیان کلمبن کرنے کے مطلب ایک درخواست دی گئی تھی اور اس کے لئے لیکن جب اس کے بعد عدالت نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اس نے کوئی شک نہیں کہ اہم کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان کئی عدالتی کیسزیں موجود ہیں جبکہ انتنا نہیں ہے تو ایٹی سی نے جو بائلہ برادران کا بیان کیوں ریکار نہیں کیا جو کہ اس ٹیکشی کے جو مالکان کے ان کے حوالے سے بات کی عدالت نے اگر ہم دیکھیں تو مینچی تو یہ یہ کہ سات سال ہو گئے ہیں اس کیس کو اور بسقسمتی سے آج تک وہ بزدیہ کے جو لبائتین ہیں وہ بیوائیں ہیں وہ مجبور لوگ ہیں وہ آج عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں کات رہے ہیں اور آج میری ایک اسے بات دوی تھی ایک متاثرہ خاتون کی تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جرمنی سے جو انداز دی گئی تھی اس حوالے سے وہ بھی ان کو نہیں دی گئی بلکہ اس کا جو پروفٹ تھا اس پروفٹ میں جو ہے وہ ان کو اتنا دیا جا رہا ہے کہ ان کے مدد ان کے نہ تو کسی کام کا ہے اور نہ ان کے کسی کام کے آرہے ہیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سے ساتھ سال قبل آجی کو تاریخ میں یہ اندوناک پانیہ پیش آیا پانیہ بلدیاک راجی فیکسی تو ساتھ سال ہو گئے پیاروں کی زندہ جلنے کا غم میں روبے متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں بچہ مجھے میں آخری سوال آپ سے نعمت یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں سننے میں آیا ہے کہ پروسیکیوٹر جو ہیں ساجد محبوب شیخ اور ورسہ جو ہیں لوہیکین جو ہیں اس میں مرنے والوں کے جو جا مہاک ہوئے افراد ان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کیا کوئی پولٹیکلی کوئی جماعت اس میں ملوث ہے یا کیا دھمکیوں کی نویت کیا ہے بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں یہ جب سے ہوا ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ کیس دھمکیوں کے زیرے آخری رہا کیونکہ اس میں جو ملوث پارٹی ہے وہ ہے ایم کیو ایم ایم کیو ایم کراچے کے طاقت تو سرین پارٹی تھی اور آج کل تو خیرم کہ وہ حیثت نہیں رہی لیکن کسی زمانے میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ وہ چلیا پر نہیں مال رکھی تھی ایسے حالات ہیں تو ایسے حالات میں آج تھی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ زیرے آخر رہے دھمکیوں کے لوہ ایکین بھی جو ہے زیرے آخر رہے دھمکیوں کے یہ کیس آج تک بالکل وہی ہے کہ آج تک اس قسم کا کیس جب میں کوئی شیاسی پارٹی ملوث ہو ہمارے ملک میں بدقسمت بھی ہے کہ انصاف پھر ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ تو ایک وی وی ایٹی کیس سکاپ کیس اچھی ہے سب سے اہن کیس جو کراچی ہے کیونکہ دو سو اون ست لوگوں کا جھل کر مر جانا کوئی مزاق نہیں ہے یعنی تک اور ملک میں ہوتا تو اس ملک پر خیمت برپا ہو جاتی ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ ایک تو مزدور کا جو پھون ہے سختے سختہ ہے بدقسمتی سے جو سختے ہم کمزور طبقہ ہے مزدور پاکستانی وہ اس کو کتنے بھی دبایا جائے کوئی اس کو مارے تو اس کے لئے انصاف انصاف سلاش سمی کے لئے عذاب الہی بن جاتا ہے اس شہریں کراچی نے بارہ مئن کا واقعہ دیکھا آج تک اس کا کوئی کوئی حل نہیں نکلا آج تک جو زندہ ثبوت ہے یعنی کہ آج نقبلہ مقید کا چیز کے جو ہے اس کی بھی سماعت ہوئی تھی آپ دیکھیں راو انور کے اوپر کسی لوگوں کو قتل ہیں بے کل تک آج تک راو انور کو دو دن کے لئے جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں کیا گیا وہ لوگ جو اپنے لئے انصاف کے لئے عدالاتوں کے چکر کاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ نعمت زادہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا اور دعا کرتے ہیں کہ ان لوہیکین کا جو جانی زیاہ ہوا ہے اور یقیناً ان کی اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو گھروں کو چلانے کیا واحد ذریعہ تھے اور اب ان پر کیا حال بیترا ہوگا اہل اقتدار کو ضرور اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ یہی آہیں اور یہی سسکیاں ہوتی ہیں جو شاید کسی بھی بڑے سے بڑے اقتدار کو لے دوپتی ہیں ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کے وائنڈ اپ کی جانے بڑھیں گے حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ایک بہت اچھی گفتگو رہی آپ کی قیمتی وقت کے لئے میں شکریہ دار کرنا چاہوں گے ناظرین اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے بدھ کے روز ملاقات ہوگی پروگرام ڈیٹ لائن میں کیٹو ٹیلیویزن پہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور پاکستان پائن دبار موسیقی